ملیشیا سے تھائی لینڈ جانا چاہ رہے ہو تو صرف آپ کو ایک سو ساٹھ انگٹ کی ضرورت ہے اور چند ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہو پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہو کوئی بھی پرمیٹ لگا ہو جیسا کہ گارڈنو برک ہو پروفیشنل ہو یا پھر کنسکشن کا ہو تو کوئی بھی آپ کا ہو تو یہ پرمیٹ لگا ہو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہو کسی بھی کنٹری کی آپ کے جہاں پہ اگر ملیشیا میں کونٹ ہے تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ پاکستان میں کونٹ ہے تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو آنے اور جانے کی ریٹرن ٹکٹ آپ نے پروف دینا ہے اگر آپ خود بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے آپ مجھ سے کونٹریکٹ کر سکتے ہو ریٹرن ٹکٹ ہوتل بکنگ ہو آپ کے پاس اگر آپ بنا سکتے ہو ہوتل بکنگ ٹھیک ہے نہیں تو آپ مجھ سے کونٹریکٹ کر سکتے ہو ہوتل بکنگ کے لیے ہوتل بکنگ کے لیے میں نے اپنا ای میل ایڈریس اور وارسٹال نمبر دے دیا ہوئے آپ کونٹریکٹ کر سکتے ہو ہوتل بکنگ اور کسی بھی کنٹری کی ہوتل بوکنگ کے لیے یا کسی بھی کنٹری کی آہ ٹکٹ بک کرنے کے لیے تو اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہے آپ کی ایک فوٹو چاہیے وائٹ بیگرونڈ کے ساتھ فوٹو کے اوپر یاد رکھیں گا کسی قسم کا بلر نہ ہو کسی قسم کا آپ نے ایفیکٹ استعمال نہ کیا ہو کوئی بیوٹی مور نہ ایفیکٹ استعمال کیا ہو سمپل کلیر فوٹو ہو آپ کی اور وہ لیس دن تین مانت پہلے کی ہو یا تین ماہ پہلے کی ہو یعنی کہ کوئی پرانی فوٹو زیادہ نہیں دینی تو آپ کی تین ماہ پہلے کی فوٹو ہو جائے چھے ماہ پہلے کی ہو جائے مطلب کہ آپ کا فیس ملتا ہو تو اس کے علاوہ آپ کو جو چاہیے ہے ایک کاپی ہے آپ کے کمپنی کی طرف سے آپ کو ملے گا ایک لیٹر ملے گا کمپنی کی طرف سے کہ یہ ہمارا ایمپلوئی ہے ہمارا ورکر ہے ہم اس کو ایک ماہ کی چھوٹی دے رہے ہیں یا جتنے مدینہ آپ سٹیک کرنا چاہ رہے ہیں پندرہ دیں سٹیک کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ چھوٹی لے لو میں ایک چھوٹی ہم اس کو اتنے دیر کی چھوٹی دے رہے ہیں تو یہ ہمارا ورکر ہے تو یہ اس کا پاسپورٹ نمبر ہے یہ اس کا نئے نیم ہے یہ یہ لیٹر بھی اس کے ساتھ ٹائٹ ہوگا اس کے علاوہ جو ہے جی تین فوٹو کاپیاں ہوں گی آپ کے پاسپورٹ کے ایک فرنٹ پیج کی جہاں پہ آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے اس پہلا پہ صفحہ ہوتا ہے اس کی تین فوٹو کاپیاں ہوگی تین فوٹو کاپیاں اس کی ہوں گی جو آپ کا پرمیٹ لگا ہوا ہے ملیشیا کے اندر آپ کو کوئی بھی آپ کام کرتے ہو اس سے لیٹر آپ کا جو پرمیٹ لگا ہوا ہے اس کی تین فوٹو کاپیاں اس کی ہوں گی اور اس کے علاوہ جی ایک سو ساٹھ انگرڈ بیسی کی فیس ہوگی اور ساتھ یہ ایک ویزا فارم ہے یہ ویزا فارم آپ کو فیل کرنا ہے یہاں آپ نے یہاں سے فیل کر لیں میں مجھ سے فیل کروا لیں یہاں پھر آپ کو خود فیل کر لیں اگر آپ نے کمپیٹر خود فیل کرنا یا موبائل خود فیل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا میری دوسری ویڈیوز میں تو میں ایکسپلین کر دوں گا کہ آپ اس کو خود کیسے فیل کر سکتے ہو تو ویزا فارم فیل کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ آٹ نکلوا لینا ہے پرنٹ آٹ لے کے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے تو وہاں پہ امبیسی ہیل جانا ہے تو یہ ڈیٹیل ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانا ہے مگر جانے سے پہلے اپوائنمنٹ لینی ہوگی آپ کو اپوائنمنٹ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں یہاں سے آپ نے اپوائنمنٹ بک کرنی گے اگر آپ کو اپوائنمنٹ بک نہیں کرنی آتی یا کروانا چاہ رہے ہیں تو مجھ سے آپ کونٹرائٹ کر سکتے ہو تو یہ ہی میرا نمبر ہے اور یہ میری ایمیل ہے یہاں پہ آپ کونٹرائٹ کر سکتے ہو اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہو تو جیسی آپ کو مل جئے گی اس ٹائم پہ جس ٹائم کا آپ کو امبیسی ٹائم دے گی اس ٹائم پہ آپ چلے جائیں اپنے ڈاکومنٹس لے کے وہ آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ رکھ لیں گے آپ کو ایک سو ساٹھ ھنگر دینے پڑیں گے تو آپ کو ایک رسید دے دیں گے یہ رسید لے کے آپ آجیں اگلے دن کا آپ کو ٹائم دے دیں گے اگلے دن آپ نے یہ رسید لے کے جانا ہے تو جو ٹائم کے بتا دیکھ تو آپ نے رسید لے کے جانا تو آپ کو اگلے دن آپ نے یہ رسید لے کے جانا ہے تو جو ٹائم کے بتا دیکھ تو آپ نے رسید لے کے آپ کر سکتے ہو